بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے وہ کونسی چیزیں ہیں سب سے پہلے تو ایکو سسٹم بیقاس ایوری پرائیمری پروڈکشن اکر ان ایف آام اوف ایکو سسٹم وہ فارم ایکو سسٹم کی ٹیلیسٹریل بھی ہو سکتی ہے وہ فارم ایکو سسٹم کی ایکویٹک بھی ہو سکتی ہے ایکویٹک و ٹیلیسٹریل فارم اوف ایکو سسٹم میں جو پرائیمری پروڈکٹیویٹی ہم نے پڑھنی ہے جو amount of energy produce ہونے والی پڑھنی ہے وہ پڑھنے سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے میٹرکس سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے اب سنیے what is the ecosystem basically ecosystem is the sum of the biological community plus its abiotic environment abiotic factors that affect with the biological communities دو چیزیں بتائیں ecosystem is the biological community plus abiotic factors that influences to the biological community ایسے factors جو influence کرتے ہوں like abiotic factors soil بھی ہے temperature بھی ہے light intensity بھی ہے moisture بھی ہے nutrients these are the abiotic factors that affect to the biological community تو biological community اکیلی ہو تو biology biosphere لیکن جب وہ biological community یعنی کہ میں اپنے environment کے ساتھ attach that will be our ecosystem تو ecosystem بہت ضروری ہے primary productivity کو سمجھنے کے لیے اس کے بعد آپ جان لیں کہ what is the primary production production is the something produce یہاں پر کوئی چیز produce ہوگی وہ کیا ہوگی energy last night میں نے بتایا تھا کہ photosynthesis کے عمل کے دوران کی فکس ہوگی زیادہ time ہے زیادہ دے تک photosynthesis ہوگی تو زیادہ دے تک energy کو fix کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر دو چیزیں ہیں gross primary production اینڈ اینڈ نیٹ پرائمری پرو دکشن تو سب سے پہلے پلانٹس جو ایکٹ ایز آپ پروڈیوسر کرتے ہیں یاد رکھئے گا پروڈکشن سے مراد پروڈیوسر ہوں گے پروڈیوسر ہمارے ہاں صرف اور صرف پلانٹس ہیں کچھ بیکٹیریا بھی ہیں لیکن جب ہم اپنی بات کرتے ہیں بگر انیبلز کی بات کرتے ہیں تو صرف ہم پلانٹس کو کنسیڈر کرتے ہیں پلانٹس صرف پروڈکشن کرتے ہیں پروڈیوسر ہیں پلانٹس کی ہے پلانٹس پرائمری پرادکشن کو بولتے ہیں گراس پرائمری پرادکشن گراس گراس اور نٹ کا جو ہے بہت آپ نے عمومی سی بات ہے یہ عام سی باتیں ہیں جو آپ کو پتا ہوں گی گراس ٹوٹل اور اس کے بعد جو پلانٹس انرجی ٹوٹل ہیں گراس ہیں فکس کرنے کے بعد پلانٹس کو اپنی ڈیولپمنٹل کے لیے بھی اپنی ریپروڈکشن کے لیے اپنے ڈیفنس میکنیزمز کے لیے اپنے آپ کو گروہ کروانے کے لیے شیڈ بنانے کے لیے ٹولر کرنے کے لیے کرپیٹیشن کرنے کے لیے انرجی ریکوائر ہوتی ہے جنابے والا وہ انرجی جب پلانٹ اپنے لیے استعمال کر لیتا ہے باقی والی انرجی جو بچ جاتی ہے اور یہ نیٹ پرائمری پروڈکشن وہ انرجی ہوتی ہے جو پھر فرسٹ کنزیومر لیول کو ملتی ہے یہ بیسیکلی انرجی لیفٹ فاردہ پرائمری کنزیومر یہ انرجی پھر پرائمری کنزیومر کو ملتی ہے جیسے کہ گراس ایک پروڈیوسر ہے اور اس کا پرائمری کنزیومر ہے گراس اوپر گاس پرٹیڈیوسر تو یہ پھر ٹرافک لیولز چلتے چلے جاتے ہیں اور ایک دو باتوں کو یاد میں رکھنا ہے کہ سب سے زیادہ اماؤنٹ اف انرجی پلانٹ کے پاس ہے اس کے بعد سب سے زیادہ اماؤنٹ اف انرجی پرائمری کنزیومر کے پاس ہوگی یعنی کہ گراس اوپر ہوگا اور پھر اس کے بعد اس سے کم انرجی سیکنڈری کنزیومر کے پاس ہوگی پیٹرشری کے پاس ہوگی پھر قوارٹنری کے پاس ہوگی اینڈ سو اون یہ دیکھو یہ انرجی بہت زیادہ تھی اوپر والے ٹرافک لیول پر جا کے کم ہوگی اس سے اوپر کم اس سے اوپر کم اس سے اوپر کم کر کے یہ ایک پائرامیٹ کی فرم بنا دیتی ہے تو یہ سارے کے سارے جو کنزیومر ہے پرائمری ہے سیکنڈری ہے ترچری ہے یہ ٹرافک لیولز ہیں یہ فیڈنگ لیولز ہیں تو یہ ایک پائرامیٹ کی فرم میں ایک پائرامیٹ شیپ بناتے ہیں پڑھا ہے تو سب سے زیادہ ایزہ دیتی پلانٹس کے پاس پھر پلانٹس کو فر ایکزمپر ریبٹ نے کھایا ریبٹ کو اس سے بگر اس کے پریڈیٹر نے کھایا پھر اس کے پریڈیٹر میں اس کے پریڈیٹر میں یہ معاملہ چلتا گیا وہ کہاں پہ جا کر رکھا ان کے ٹاپ پریڈیٹر پر یعنی کہ اس پریڈیٹر کو اب کوئی کھا نہیں سکتا وہ پریڈیٹر کی اب انوائرمنٹ کی ہازرڈز کی وجہ سے اس کی ایج کی وجہ سے ان پریڈیٹر میں آپس میں کمپیٹیشن کی وجہ سے ان کی ڈیتھ واقع ہوگی اور پھر ان کو ڈی کمپوز کیا جائے گا بائدہ بکٹیریہ اور وہ ڈی کمپوز میٹیریل وہ پانی میں آئے گا پانی سے پھر پلانٹس کو ملے گا اور پلانٹس سے چلتے چلتے یہ سائکل رینیو ہوتے رہتے ہیں تو یہ بیسیکلی آئیڈیا ہے پرائیمری پروڈکشن کا کہ وٹ is the پرائیمری پروڈکشن تو پرائیمری پروڈکشن ایکو سسٹم میں ہوتی ہے بتایا ایکو سسٹم دو طرح گئی ہو سکتے ہیں یا تو ایک ٹیلسٹریل ایکو سسٹم ہو سکتا ہے خوشکی گالا یا پھر ایکو سسٹم ہو سکتے ہیں تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیمری پروڈکشن ان ایکو سسٹم کس طرح سے ہوتی ہے اور پرائیمری پروڈکشن ان ٹیلسٹریل ایکو سسٹم میں کس طرح سے ہوتی ہے جو ہمارا مینگ ٹیم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ how many factors affect the primary production in ٹیلسٹریل as well as the ایکو سسٹم اس کے بعد ہے factors کون کون سے factors primary productivity کو effect کرتے ہیں سب سے پہلے ہم primary productivity دیکھیں گے ان terrestrial ecosystem اس کے بعد move کریں گے equating ecosystem تو terrestrial ecosystem میں جو factors ہیں effect کرتے ہیں primary production کو وہ physical factors ہیں physical factors کون کون سے ہوتے ہیں for example light temperature intensity light intensity soil بھی ایک physical factor ہے moisture بھی ایک physical factor ہے سارے کے سارے factors جو physically effect کرتے ہوں primary production کے method کو that will be the physical factors تو سب سے پہلے temperature ہے temperature اگر کسی جگہ پر high ہوگا تو اس کا مطلب وہاں پر موجود organisms اگر animals ہیں ان میں evaporation زیادہ ہوگی اور اگر plants ہیں ان میں transpiration کا عمل زیادہ ہو رہا ہوگا due to excessive temperature اب transpiration اور evaporation کے دوران جب زیادہ water loss ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ environment moisturize ہو جائے گا اور وہاں پر photosynthesis کی شرعہ جو ہے وہ زیادہ ہوگی photosynthesis جو ہی زیادہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر primary production بھی زیادہ ہوگی there will be a high primary production جیسا کہ ادھر دکھایا گیا ہے temperature high ہے evaporation high ہے evaporation اور transpiration high ہے تو photosynthesis high ہے اور اس کے ساتھ primary production آئی ہے پھر moisture ہے moisture میں evaporation اور transpiration اگر ہو تو high moisturize ہوتا ہے اور high production ہوتی ہے basically michael rosen weeks ایک ecologist ہے اس کے مطابق جب evaporation transpiration جس area میں جس ecosystem میں زیادہ ہوتی ہے وہاں پر net production بھی زیادہ ہوتی ہے net primary production will be more where the temperature and the moisture will be more تو اس کو ایک plot ڈراغ کر دکھاتا ہے annual actual evaporation ہے کیا ایک سال میں جتنا water evaporate ہوا by evaporation and transpiration اس کو compare کرنا ہے اور جتنا water زیادہ ہوگا اتنی photosynthesis بھی زیادہ ہوگی for example ایک graph کو plot کیا گیا ہے annual evaporation transpiration کے درمیان اس کو ہم a e t بھی بھولتے ہیں اور rate of primary production کے درمیان یعنی کہ اب دیکھیں یہ desert ہے اس کی evaporation transpiration سب سے کم ہے evaporation transpiration سب سے کم ہے اس کا مطلب اس کی rate of primary production بھی صرف اتنی ہے 50 ہے پر year اس کے بعد tundra ہے tundra کی annual evaporation transpiration desert سے کچھ زیادہ ہے تو اس کی primary production بھی اس سے کچھ زیادہ ہے تقریبا 125 پر یعنی jun ہم اوپر کو move کریں گے تک ویسے ویسے evaporation transpiration بھی increase ہوتی جائے گی اور annual primary production بھی increase ہوتی جائے گی سب سے زیادہ annual primary reproduction sorry annual primary production وہ tropical rainforest کی زیادہ ہے سب سے زیادہ primary production کیونکہ annual evaporation transformation بھی سب سے زیادہ tropical rainforest کا ہے سمجھ جائے یہ ہے بیسی کونسیپٹ کے کس طرح سے physical factor پیپر میں جو question آئے گا وہ یہ پوچھے گا کہ how physical factors affect the rate of primary production answer اس کا سمپر ہوگا کہ جب physical factors کم یا زیادہ ہوں گے تو rate of primary production بھی کم یا زیادہ ہوگا اس کے علاوہ soil temperature and moisture کے علاوہ soil بھی ہے جو as a physical factor act کرتی ہے soil میں موجود اگر nutrients ہیں زیادہ ہیں تو وہاں پر primary production بھی زیادہ ہوگی جس soil میں nutrients کم ہیں وہاں پر primary production بھی کم ہوگی اور اس کم یا زیادہ کو ایک scientist ہے جس کا نام ہے Libic اس Libic کا نام اس وجہ سے پڑا ہے اس نے پہلے describe کیا تھا کہ زمین میں پائے جانے والے ایک ایک nutrients جیسے phosphorus nitrogen potassium ایک ایک nutrient بھی primary production کو کم یا زیادہ کر سکتا ہے that will be the Libic law نام ہے scientist کا Libic سائل میں ایک law آئے گا اس کا نام ہے Libic scientist کا نام ہے اور Libic law اس کے مطابق کہ even one nutrient can affect the rate of primary production یہ بک میں chapter number 18 پہ دیا گیا ہے یہ گراف بھی اور یہ سارہ کچھ chapter number 18 اب ہم موف کریں گے primary production in the aquatic ecosystems ہم ہم دیکھیں گے concept of the primary production in the aquatic environment aquatic ecosystem aquatic ecosystem will be effect to the rate of the primary production is face with nutrients these are the chemical factors that affect the rate of the primary production it means in case of the aquatic environment there will be a chemical factors that hinders the primary productions activity in case of the terrestrial environment there will be the physical factors that will be the ہینڈر دہ ریٹ آف دہ پرائیمری پروڈکشن تو آگے چلتے ہیں ڈیلن اینڈ ونگلر یہ دو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کیا ایکسپریمنٹ کیا انہوں نے کیا کام کیا ڈیلن اینڈ ونگلر نے ایکسپریمنٹ پرفارم کیا لیکس میں اور وہ لیکس موجود تھی کینیڈا میں ایک لیکلی ندیلی اس میں نیوٹرینٹ اور پرائیمری پروڈکشن کے درمیان کام کیا ایک گراف پلوڈ کیا کہ آیا کہ نیوٹرینٹ بھی افیکٹ کرتا ہے پرائیمری پروڈکشن کو اب یہ اوشن کے اندر ہے وارٹر بارڈی کے اندر ہے لیک کے اندر ہے پونڈ کوئی بھی وارٹر بارڈی کے اندر ہے اس کا مطلب یہ نہیں لے لینا کہ سائل میں بھی نیوٹرینٹ سے وہاں پر افیکٹ پتا چل سکتا تھا سائل میں نیوٹرینٹ علیہ دہ سے ہوتے ہیں اور پانی میں جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ نیوٹرینٹ کی وجہ سے ہوتی ہے تو پھر نیوٹرینٹ اس کیس میں لیے گئے اور پرائیمری پروڈکشن دیکھا گیا یہاں پر نیوٹرینٹ لیا گیا فاسفورس اور جو پرائیمری پروڈکشن دیکھی گئی وہ لیے گئی الگل بلوم جس کو بولتے ہو پوزیٹیو 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 کو ریلیشن کیا تھا کہ جو جو فاسفورس بڑھتی ہے فاسفورس بڑھتی ہے ویسے ویسے الگل بی یعنی کہ ایک پلانکٹونک فائٹو پلانکٹن ہے جیسے جیسے نیوٹرینٹ بڑھتا ہے فائٹو پلانکٹون will be increased in their biomass اس کا مطلب there will be a something relation that interact with the نیوٹرینٹ and the پرائیمری پروڈکٹیو ایلیمنٹ تو پرائیمری پروڈکٹیو ایلیمنٹ جو ہے الگل ہے اور اس کے ساتھ جو کیمیکل ہے وہ فاسفورس ہے یعنی کہ سیمپل وڈز میں نیوٹرینٹ بڑھے گا تو پروڈکشن بڑھے گی اس کو ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے حال کرتے ہیں ہول آف دا لیک پوری کی پوری ایک لیک نہیں گئی کینیڈا میں اس لیک کا نام ہے ٹو 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 ٹی سکس لیک اس میں کیا ہوا اس میں اس لیک کو دو بیسنس میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا دو حصے کون کون سے تھے آٹھ آٹھ اکڑ کے ہیکٹر کے دو بیسنس جن میں پانچ لاکھ کیوبک میٹر آف دا وارٹر ویل بی پریزنٹ اور باقی جو لیک تھی ٹھیک ہے پوری لیک نہیں ان میں دو بیسنس ڈیوائڈ کیے اور باقی لیک کو ایزا کنٹرول لیک چھوڑ دیا گیا اور جو دو بیسنس لیے تھے ان کو ایزا ایکسپیریمنٹل میٹیریل لیا گیا تو ہوا کیا یہ جو بیسنس تھے ایکسپیریمنٹل بیسنس تھے ان میں نیوٹرینٹ کی ایڈیشن کی اور اس کے بعد ان کا کمپیریزن کیا دوسری جگہ اسی لیک کی دوسری جگہ پر جہاں پر نیوٹرینٹ کی ایڈیشن نہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی پانچ سے ساتھ گزرے پانچ سے ساتھ سال گزرے دیکھا کہ اسی لیک میں جہاں پر نیوٹرینٹ ہم نے ایڈ نہیں کیے تھے وہاں پر بہت لو پرائیمری پروڈکٹیوٹی ہے اور وہ حصہ جہاں پر ہم نے اپنے ہاتھوں سے کاربن بھی ڈالا تھا نائٹروجن بھی ڈالا تھا فوسفورس بھی ڈالا تھا وہاں پر پرائمری پروڈکشن بھی ہائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیوٹرینٹ ویل بھی پوزیٹیو افیکٹ اون دا ریٹ آف دا پرائمری پروڈکشن اگر ان کی کمی ہو دے ویل افیکٹ ٹو دا پرائمری پروڈکشن بلکل اسی طرح سے یہ سارے کا سارا میٹیریل ہے کہ بیسنس کیے گئے دو بیسنس تھے دو بیسنس تھے آٹھ ہاتھ ایک ابر اکبہ تھا ان میں پانی پانچ لاکھ کیوبی کلومیٹر ایک ایک میں اتنا پانی تھا اور اس کے بعد ریسرچر نے بیسن نمبر ون میں کاربن اور نائٹروجن ایڈ کی بیسن نمبر ٹو میں نائٹروجن فاس فورس اور کاربن ایڈ کی پھر اس کے دس سال کے لیے چھوڑ دیا نائنٹین سیونڈی سو نائنٹین ایٹی تک سیلیکٹڈ جو بیسنس تھے وہ ایکسپیریمنٹل مٹیریل تھا جس کو سیلیکٹ نہیں کیا گیا وہ کنٹرول مٹیریل ہوتا ہے پھر انیس سو اسی میں جب دیکھا کہ ہائے بائیو ماس تھا ان ایکسپیریمنٹل مٹیریل میں لیک میں اس میں کوئی مٹیریل جیزا نہیں تھا تو دین فردر نیوٹرینٹ ناٹ ایڈٹ انیس سو اسی میں آکے اس ایکسپیریمنٹل لیک میں بھی نیوٹرینٹس ہم نے ڈالنے بند کر دیئے جب ڈالنے بند کیے تو پھر وہ واپس اپنا بائیو ماس ڈکریز ہوا جیسا یہ گراف میں دکھایا گیا ہے بائیو ماس اور پرائیمری پروڈکشن بائیو ماس بائیو ماس اور دیکھا گیا ہے جیس میں نیوٹرینٹس ہیڈ کیے تھے یہ نائنٹس سیوٹیرنٹی تک بڑھتے گئے لیکن جب ہم نے سٹاپ کر دیا نائنٹیٹ میں یہ واپس اپنی اریجنال پوزیشن میں آگیا ہے اس کا مطلب دا نیوٹرینٹس مین کیمیکل فیکٹر ہیونگ دا گریٹلی افیکٹ ہونگ دا پرائیمری پروڈکشن ان دا ایکوائٹک ایکو سسٹم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں آپ سے بات کروں گا کنزیومر انفرینس کا اگرہ جو ہمارا اس کے بعد تلسٹر اور پرائیمری پروڈکشن کے بعد جو ٹاپک ہے وہ بس کے لئے ہیں کنزیومر انفرینس کا کنزیومر انفرینس کس طرح سے پرائیمری پروڈکشن پر اثر انداز ہوتی ہے کنزیومر کس طرح سے پرائیمری پروڈکٹیویٹی کو کم یا زیادہ کرتے ہو تو آئیے بات کرتے ہیں جو ٹاپ اوف دا آرگینیزم ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ انرجی موجود ہوتی ہے یہ الٹواز لگ رہی ہے نا الٹواز کیونکہ آپ کو بتایا تھا انرجی سب سے زیادہ بوٹم میں ہوتی ہے سب سے کم انرجی اوپر والے لیول میں ہوتی ہے وہ تھا پروڈیوسر کے معاملے میں اب کنزیومر کی بات کر رہا ہوں کس کی؟ کنزیومر کی تو کنزیومر میں جو سب سے بڑا آرگینیزم ہوتا ہے اس میں انرجی سب سے زیادہ ہوگی فار ایکسیمپل لائن ہے لائن میں انرجی زیادہ ہوگی کہ ہاتھ میں انرجی زیادہ ہوگی ایگل میں دیفنیٹلی لائن میں انرجی زیادہ ہوگی لیکن لائن میں وہ انرجی کدھر سے لی ہوگی ہاک کو کھا کے لی ہوگی ایگل کو کھا کے لی ہوگی ٹائگرز کو کھا کے لی ہوگی اپنے چھوٹے آرگینیزمز کھو کھا کے انرجی وہ سب سے زیادہ انرجی لی ہوگی تو مقصرن آپ کو بتاؤں کہ کنزیومر کس طرح سے انفلینس کرتے ہیں بیسیکلی کنزیومر انفلینس کرتے ہیں کارپینٹر اور کچل کا ایک ورک ہے جو انہوں نے لیک فور ویب میں لیا اور اس کے مطابق جو ٹاپ آف دا آرگینیزم ہوتا ہے فاری جنپل پائیسی وور پائیسی وور پسکلی ایسے آرگینیزمز ہوتے ہیں جو فش کو ایٹ کرتے ہیں اور پائیسی وور فشیز بھی ہوتی ہیں یعنی کہ ایسی فشیز بھی ہوتی ہیں فشیز کو کھاتی ہیں کارپینٹر کے ورک میں پائیسی وورس فشیز جو فیڈ کرتی تھی پلانکٹی وورس امرٹی بریٹس پہ بھی اور پلانکٹی وورس فشیز پہ سمجھا لیے پلانکٹون کا مطلب پتہ ہے پلانکٹون کیا ہوتا ہے شاوش یہ ہے پلانکٹون یہ ہم پڑھتے آ رہی ہیں پلانکٹون بسیکلی گول سے سنیے گا پلانکٹون is the مائکروسکوپک آرگینیزم which is present in the sea مائکرو سکوپک آرگینیزم present in sea جو سی پہ پہ جائے وہ پلانکٹون مائکرو آرگینیزم اب یہ پلانکٹون یہ مائکرو آرگینیزم اگر پلانٹ ہو تو اس کو بہتے ہیں فائٹو پلانکٹون ٹھیک ہے فائٹو پلانکٹون اگر پلانٹ ہو تو فائٹو پلانکٹون اور اگر اینیمل ہو تو زو زو پلانکٹون بولتے ہیں اگر اینیمل موجود ہے تو اس کو ذہن میں رکھ کے آؤ ہیدھر واپیز کہ پائیسی وورس فشز کو پائیسی وورس فشز اس کو بھی کھاتی ہیں پلانکٹی وورس فش کو اور پلانکٹی وورس انوائٹی بریڈ کو بھی کھاتی ہیں اکیلا پلانک کا لفظ یوز ہوا ہے میر ایسی فشز ہیں یہ جو زو کو بھی کھاتی ہیں جو اینیمل کو بھی کھاتی ہیں پلانٹس کو بھی کھاتی ہیں اور فار اگر ایسی وورس فشز نے صرف اور صرف اس پہ توجہ دی اس فشز نے صرف اور صرف اس کو زیادہ یہ زیادہ مہمت میں تھا اس کو زیادہ کھانا شروع کر دی تو جب اس کو زیادہ کھانا شروع کیا تو یہاں پر ان کی اتداد بہت بڑھ گئی کیا ہوگا؟ بہت بڑھ گئی جب ان کی تداد بہت بڑھ گئی تو پھر یہاں پر جو لاجر ہربی وورس تھے جن کو یہ فشز کھاتی تھی ان کی اماؤنٹ کم ہوگی سمجھ آرہی گی؟ کیس ٹونٹ سپیشز کا کونسپٹ ذہن میں ہے تو سمجھ آئے گی یہ جب بڑھے گی جب پریڈیٹر بڑھے گا اس کا پری سمال ہوگا اب یہ پری جب سمال ہوگا تو اس پہ کیا فرق پڑھ گی؟ اس پہ کیا فرق پڑھے گا اس پہ فرق پڑھے گا کہ یہ بڑھ جائے گا جب اس کے پریڈیٹر سمال ہوگے یعنی کہ ایک آرگینیزم کے ایفیکٹ سے دوسرا ہوگا اس جلتا جلتا جو باٹم پہ آرگینیزم ہوگا اس میں انرجی سب سے کم ہوگی مین یہاں پر تھا سمپل ایک چھوٹا سا پلانٹ الگل لگا لیو الگل لگا لیو الگل چھوٹا سا پلانٹ تھا اب اس پلانٹ میں انرجی کم تھی اس کو جس نے کھایا اس میں انرجی زیادہ آگئی اسی طرح چلتے چلتے جو سب سے بڑی فچ تھی اس میں انرجی سب سے زیادہ تھی اب آپ کو سمجھانے والی بات یہ ہے کہ اگر اس کو زیادہ کر دیا جائے پریڈیٹرز کو تو یہ سب کو کھا جائے سب کو کھا جانے کی وجہ سے ہمارا جو پرائیمری پروڈکشن یہاں پر موجود ہے وہ بہت کم ہو جائے یا پھر اگر اس کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے تو یہاں پر آرگینیزمز بہت زیادہ ہو جائے کیونکہ ان کا پریریٹر کوئی نہیں آرگینیزم بہت زیادہ ہو جائے پھر بھی پرائیمری پروڈکشن کم ہوگی تو یہ تھا بسیکلی پرائیمری پروڈکشن انفلینسز پائیدہ کنزیومن تو کنزیومن بائیولوجی تھی اینیملز تھی تو ان فیکٹرز کو بسیکلی جو کنزیومن کے فیکٹرز ہیں ان کو بولتے ہیں ہم بائیوٹک فیکٹرز دیکھیں بائیوٹک فیکٹرز بائیوٹک فیکٹرز اس کو بولتے ہیں تو آپ سن لیجیے لکھنے سے بہتر ہے پیپر میں جو کسٹن آئے گا وہ یہ آئے گا کہ what is the primary productivity write down the factors that affect to the rate of the primary productivity اگر تو اس طرح سے آیا تو آپ نے primary productivity کی definition لکھنا ہے اس کے بعد فیکٹرز میں تین فیکٹرز لکھنے ہیں physical, chemical and biological factors فیزیکل فیکٹرز میں آپ نے وہ terrestrial production والا پورا method لکھنا ہے اس کو جتنا بھی آپ چھوٹ کر سکو numbers کے مطابق اس کے بعد chemicals factor میں آپ نے aquatic ایکوائٹک ٹھیک ہے نا سمجھا رہی ہے chemical factor میں آپ نے aquatic environment کی جو لکھ دینی ہے primary production اور biological factors کو explain کرنے کے لیے آپ نے یہ carpenter اور pichel کا work یعنی passive or switch ایک example دے کے آپ نے اس کو wind up کرنا ہے تو آج کا ہمارا lecture ختم ہوتا ہے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم